ولیٹن کا آغاز کریں خبر دیں پیٹرولیم مسنوات پر جاری سبسیڈی کس حد تک کم کرنی ہے اس کا فیصلہ جلد متبقی ہے ساری سبسیڈی ایک ساتھ ختم کرنے پر پیٹرول پینتالیس روپے پندرہ پیسے بڑھ کر ایک سو پیچانوے روپے فی لیٹر ہو جائے گا ڈیزل کی قیمت دو سو تیس روپے تک پہنچ جائے گی ملکی معاشی صورتحال کے تناظر میں معروف کاروباری شخصیات نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھانے کی حمایت کر دی ہے دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات ماریم اورنگزیب کا کہنا ہے جب عمران خان کو پتہ چل گیا تھا کہ انہیں شکست ہو رہی ہے تو انہوں نے پیٹرول پر غیر قانونی سبسیڈی دی جو کانٹریکٹ بٹوین پاکستان این آئی ایم ایف ہے اس پہ دستخط عمران خان صاحب کی حکومت کے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میری نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے آپ نے یہ غیر قانونی سبسیڈی دی جو پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ کی بارودی سرنگیں معیشت کی جو آپ بچھا کر گئے آج پاکستان کی عوام کو اس سے پاکستان مسلم لیگ نون اور کوئلیشن گورنمنٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور اب ویزر اپ ڈیٹ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے جو اس ماہ کے آخر تک شدت کے ساتھ برقرار رہ سکتی ہے مہک میں موسمیات نے خبردار کر دیا ہے آج شام یا رات کے وقت میں اسلام آباد بالائی خبر پختونخواہ بالائی پنجاب گلکت بلتستان اور کشمیر میں ہلکی بارش کا امکان ہے کزشتہ روز ملک بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت بین ازیر آباد اور جیکب آباد میں 51 ڈگری ریکارڈ کیا گیا منجدڑو اور ڈیرہ غازی خان میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ گیا کراچی میں سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت 42 ڈگری سے اوپر چلا گیا ملتان میں گرمی کی شدت میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک ملتان کا درجہ حرارت مزید پڑے گا مزید بتائیں گی میمونہ سعید جو ملتان آج کل شدید گرمی کے لپیٹ میں ہے اور اس پر گرمی کا یہ سلسلہ جو ہے مارش کے مہینے سے ہی شروع ہو گیا تھا اور اب جو ہے گرمی کا اگر گرمی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو اس قدر شدید ہے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 سے 48 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج بھی کم سے کم درجہ حرارت صبح کے وقت 31 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دن میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے روزانہ کے جو معمولات زندگی ہیں وہ اس گرمی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں نہ صرف لوگ بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو پرندے ہیں وہ بھی گرمی سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سایہ در جگہ ڈھونٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے کہ آئندہ ایک ہفتے تک محکمہ موسمیات نے یہ پیشنگوئی کی ہے کہ گرمی کا یہ سلسلہ اسی طرح سے ہی برقرار رہے گا اور تقریباً ایک ہفتہ کے بعد جو ہے درجہ حرارت میں دو سے تین ڈگری سنٹی گریڈ کی کمی واقع ہوگی لیکن فی الحال ملتان کا جو موسم ہے وہ مزید گرم ہونے کا امکان ہے پشاور میں مطلع آبر آلود ہے محکمہ موسمیات میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پشاور میں گرد آلود ہواوں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی ہے مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے نمائندہ جیو نیوز محمد آنیان عزیز اس وقت پشاور میں مطلع آبر آلود ہے ساتھ ہلکی ہوائی بھی چل رہی ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے آج پشاور میں بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے اس طرح آج شام گرد آلود تیز ہوائی چلنے کا بھی پیشگوئی جو ہے وہ محکمہ موسمیات نے کی ہے آپ کو بتاؤں تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 29 ڈگری سنٹی گریڈ ہے اور آج سے درجہ حرارت جائے زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے پی ڈی اے میں نے بھی ایلرٹ جاری کیا ہے کہ روان ہفتے جو ہے گرمی میں مزید اضافہ متوقع ہے جو علاقے پانی کے کنارے تو ان کو محتاط رہنے کا کہا گیا ہے ساتھ جو ہیٹ سٹروک ہے اس کا بھی خدشہ ہے تو شہریوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر دوپ میں نہ نکلے تو دوسری جانب شہری جو ہے لوٹ شیڈنگ سے بھی پریشان ہیں سہرائے چولستان میں گرمی کی لہر اور خوشک سالی کی وجہ سے چولستانی اپنے مویشیوں کے ساتھ نکل مقانی پر مجبور ہو گئے ان کے گوپے بھی خالی پڑ گئے ہیں سہرائے سے مزید احوال بتائیں گے جیو نیوز کی نمائند ہے جی میں اس وقت سہرائے چولستان کے علاقے سالم سر میں موجود ہوں یہ علاقہ جو ہے یہ زیرو لائن کے قریب ہے چولستان کے آج کل یہ خوشک سالی کا شکار ہے ہیٹ ویو ہے اور ہیٹ سٹروک کی وجہ سے جانور بھی یہاں پہ ہلاک ہو رہے ہیں چولستانی جو ہے وہ جب سے یہ ہیٹ ویو آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے توبے خوشک ہوئے ہیں تو یہاں سے اپنے جانوروں سمیت جو ہے وہ مایگریشن کر گئے ہیں دوسرا جو بہاولپور کے ایریا کی خصوصاً تحصیل یزمان میں جو نہرے ہیں وہ ابھی تک جو ہے ان میں پانی نہیں چھوڑا گیا جہاں سے چولستانی جو ہے وہ آبادی کی طرف جانور اپنے لے کے جاتا ہے کہ وہاں سے شاید پانی اس کو مل سکے وہاں بھی پانی نہیں ہے اس ویہے سے وہ دوبارہ جو ہے چولستان کی طرف نکل مکانی کر رہے ہیں بالائی علاقوں سے آنے والے پانی کے بعد گدو اور سکھر بیراج پر سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے کاشکاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ دادو اور رائس کنال کو آج کھولا جائے گا مزید بتائیں گے سکھر سے جیو نیوز کے نمائندے چودری محمد رشاد یہ سنگ کے بیراجوں پر پانی کی قلت بدأسطور موجود ہے تاہم بالائی علاقوں سے آنے والا پانی گدو بیراج میں داخل ہونے کے بعد سکھر اور کوٹری بیراج کی جانی پانی کی آمد آستہ آستہ بڑھ رہی ہے پانی کی آمد میں اضافہ کے بعد گدو بیراج سے نکلنے والی پٹ فیڈر اور گھوٹ کی کنال کو کھول دیا گیا ہے جبکہ آج سکھر بیراج کی لیب سائٹ کے کاشکاروں کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ سکھر بیراج سے نکلنے والی رائس اور دادو کنال کو آج کھولا جائے گا سندھ کے بیراجوں پر جو پانی کی قلت تھی وہ تقریباً ستاون فیصد تھی جو اب کم ہو کر ترپن فیصد ہو گئی ہے نواب شاہ میں نہری پانی کی قلت کی وجہ سے کاشکا سراپا احتجاج ہیں میں اس وقت موجود ہوں ڈی سی آفیس روڈ پر یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سخت چلچلاتی دھوپ میں یہ کاشکار بینر لے کر یہاں پر کھڑے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چار روز سے جو ہے یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں محکمہ آپاشی کے الکاروں کے کانوں پر کوئی جون بھی نہیں رینگری ہے ان کا الزام ہے کہ بڑے لوگوں کو تو پانی دیا جارہا ہے لیکن گریب کاشکار جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے ان کی جو کپاس اور گنہ اور دیگر فصلیں سبزیوں کی جو انہوں کا کہنا ہے کہ جو لگائی ہیں وہ فصلیں سوکھ رہی ہیں ان کا سرمایہ برباد ہو رہا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انہیں نہری پانی دیا جائے تاکہ وہ اپنی فصلوں کو سراب کر سکیں جی منڈی بہودین میں گیسٹرو اور ڈائریا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے گورنمنٹ چلڈن ہاسپٹل میں روزانہ سات سو سے زائد بچے لائے جا رہے ہیں اسپتال میں بستر کم پڑ گئے ہیں ایک ایک بستر پر تین تین مریضوں کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے مزید بتا رہے ہیں جیونی اس کے نمائندے ساجد کمال آج بلکل جیسے جیسے گرمی کے شیطت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی منڈی بہودین میں گیسٹرو اور ڈائریا کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے میں اس وقت موجود گورنمنٹ چلڈن ہاسپٹل منڈی بہودین میں یہاں جو ہے وہ اسپتال انتظامیہ کے مطابق روزانہ اوپی ڈی اور ایمرجنسی میں ایک ہزار سے زائد مریضوں کو لائے جاتا ہے جس میں سات سے آٹھ سو مریض جو ہے وہ ڈائریا اور گیسٹرو سے متاثر ہوتے ہیں پچھلے دو ہفتے کے دوران یہاں جو ہے وہ تقریباً دس ہزار مریضوں کو جو ہے وہ گیسٹرو ڈائریا کے مریضوں کو جو ہے وہ اسپتال میں علاج مالجہ کے لیے لائے جا چکا ہے تیس بستروں پر مشتمل اس اسپتال میں تقریباً ایک سو سے زائد مریضوں کو روزانہ علاج مالجہ کے لیے داخل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو اسپتال میں بستروں کے تعداد کم پڑ گئی ہے اور ایک ایک بستر پر تین تین چار چار بچوں کو لٹا کر ان کا علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹرز کا قریب ریلوے پل کے مقام پر دو مسافر کوچز میں ٹکر ہوئی ہے حادثے میں چار خواتین سمیت تیس مسافر زخمی ہو گئے ہیں پولیس کی مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ایک کچھ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوسرا فرار ہو گیا سیون شریف میں آمری کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے آسٹریلین ٹرکٹ سٹار انڈرو سیمنٹس آسٹریلیا کے شہر ٹاؤنس ویل میں کار حادثے میں جام بھاک ہو گئے آنڈرو سیمنٹس کی عمر چھیالیس سال تھی ان کی کار سڑک سے باہر نکل کر اُلٹ گئی آنڈرو سیمنٹس شیئن وانڈ کے بعد اس سال انتقال کر جانے والے دوسرے آسٹریل بھی کھل رہی ہیں سیمنٹس نے ایک سو اٹھانوے ون ڈے چھپس ٹیس چودہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کھیلے انڈرو سیمنٹس دو مرتبہ ورلڈ چیمپین سکورٹ کا حصہ بھی رہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شوئے بختر نے انڈرو سیمنٹس کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے انہوں نے کہا کہ انڈرو سیمنٹس کی حادثے میں موت کا سن کر دھچکہ لگا سیمنٹس کے ساتھ فیلڈ میں اور فیلڈ سے باہر اچھا تعلق رہا کرونا وائرس کے اومیکرون سب ویرینٹ کے پھلاو کو روپنے کے لیے قومی ادارہ صحت نے پاکستان بھر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سکریننگ شروع کر دی ائرپورٹ حکام کے مطابق ائرپورٹ پر خلیجی ملکوں سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کی سکریننگ کی جا رہی ہے سعودی عرب سے کراچی آنے والی پہلی پرواز کے اسی مسافروں کے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کیے گئے سعودی ائر کی پرواز سے آنے والی تمام مسافروں کو کورونا ٹیسٹ کے منفی آئے ہیں مفاقی وزارتی صحت کی ہدایت پر ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا وزیر داکلہ رانا سناؤلا نے نور عالم خان کے گھر پر حملے کا نوٹ اسٹے لیا ہے اور حملے کی مضامت کی ہے کہا یہ عمران خان کی گنڈا گردی اور ملک میں انتشار پھیلانے کی گندی سازش ہے کسی سیاسی مخالف یا اس کے اہل خانہ کو نقصان پہنچا تو عمران خان ذمہ دار ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ تین صوبوں میں آزادی مانگنے والا خیبر پختلخہ میں اپنی حکومت کو لا قانونیت کے لیے استعمال کر رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے سیکیٹری داخلہ کو نور عالم اور ان کے اہل خانہ کو فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ آئی جی خیبر پختلخہ سے رابطہ کر کے نور عالم کے گھر اور اہل خانہ کی سیکیورٹی یقینی بنائیں رانت صنع اللہ نے کہا کہ آئی جی سی سی پیو سے پوچھیں رکن قومی اسمبلی نے رابطہ کیا تو کیا کارروائی کی گئی انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں آگ لگانے کی شرنگیزی کر رہا ہے نور عالم کا گھر نظر آتا ہے تو بنی گالا اور زمان پارک بھی نظر آتے ہیں عمران خان سیاسی مقالفت کو ذاتی دشمنی بنانے اور گھر کی چار دیواری کے اندر لے جانے کی حماقت سے باز آ جائیں نور عالم تنہا نہیں قانون اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کر دیا ممکنہ قاتلوں کے ناموں کے ساتھ ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے اپنے ممکنہ قاتل کے ممکنہ ذمہ داروں کے ناموں کے ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے اور اس ویڈیو کو محفوظ جگہ پر رکھوا دیا ہے تاکہ کچھ ہوا تو عوام کو پتا چل جائے گا کہ کون کون لوگ سازش کر رہے تھے عمران خان نے عدالتوں سے ایک مرتبہ پھر رات کو کھلنے کا شکوا کر دیا کہا عدالتوں نے اتوار کو سو موٹو ایکشن لیا آپ کو عمران خان سے بہت خطرہ محسوس ہوا کہ آپ نے بارہ بجے عدالتیں کھول لیں عمران خان نے کہا کہ طاقتور لوگ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھ رہے حزیر داکلہ رانہ سناؤلہ نے کہا عمران خان کا قتل کی سازش کا دعویٰ امریکی سازش کی طرح فراڈ لگتا ہے پاکستان روانگی سے پہلے لندن میں کہا کہ عمران خان اس قسم کے ڈرامے کرنے کے ماہر ہیں حکومت انکوائری کرانے کے لیے تیار ہیں انہیں شواہد دینا ہوں گے یہ اس کا جو بیان ہے یہ ایک فسٹ انفرمیشن ریپورٹ کے طور پر لیا جا سکتا ہے کومن جو ہے وہ اس کی انکوائری کروانے کو تیار ہے ہم جو ہے وہ جیسل انکوائری چاہے یہ یا انتظامی انکوائری چاہے کسی دیانتدار افیسر کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں یہ دے وہ ساری شہادت وہ ایویڈنٹ جس کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ بات کی ہے اور پتا چل جائے گا کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی ایک فراڈ ہے وزیر دفاع خوضہ محمد عاصف نے عمران خان کو جواب دیا ہے کہ قتل کی سازش کی بات شبدہ بازی ہے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کبھی امریکی سازش اور کبھی جان سے مارنے کی سازش کی بات کر رہے ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا وجود ہی نہیں انہوں نے کہا جب تک ان کی مدد کی جاتی رہی تب تک ہر چیز انہیں اچھی لگتی ہے کوئی قائد قانون کے مطابق ڈیل کرے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہا ملک کے باوقار سیاسی نظام میں عمران خان کی کوئی گنجائش نہیں یہ اب باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ ان کے ذہنی توازن پر بھی شک ہوتا ہے کہ یہ ان کو کوئی مارنے کی سازش کر رہے ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ ایسی لوگ ہیں یہ چیزیں جو ہیں جو حقیقت میں جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے کہ مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے امریکی سازش ہو رہی ہے فلان سازش ہو رہی ہے امریکہ سازش نہیں کر رہا بائٹن سازش کر رہا ہے میں نے فلان کا نمبر بلوک کر دی ہے میں نے فلان کا نمبر بلوک کر دی ہے مسلم نگنون نے سخت بواشی فیصلے اکیلے کرنے سے انکار کر دیا وفا کی وزیر اداکلا رانا سناؤلا نے کہا حکومت معیشت بحال کرنے کے لیے سخت اقدامات پر تیار ہے مگر اس کی ایک سیاسی قیمت بھی ہے وہ سیاسی قیمت ہم اکیلے ادا کرنے کو تیار نہیں اگر یہ قیمت تمام اتحادی مل کر ادا کریں تو ہم تیار ہیں جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ مسلم نگنون کو الیکشن میں جانے یا امران خان کی مقبولیت کا کوئی خوف نہیں نون لیگ میں یہی کلیرٹی ہے کہ اس وقت جس طرح سے اس ناہل ٹولے نے کیا ہے اس کے ریوائیول کی صلاحیت تو ہم میں ہے لیکن اس کی ایک کاسٹ ہے یہ کاسٹ جو ہے یہ مسلم نگنون اپنے حصے کی جو ادا کرنے کو تیار ہے لیکن سار چیز اپنے ذمہ لینے کو تیار نہیں ہے یہ گند جو ہے یہ جو ہم نے نہیں ڈلوایا یہ ان ناہل ٹولے کو ہم نے ملک کے اوپر مسلط نہیں کروایا جن لوگوں نے کروایا اور جس طرح سے ووٹ آف لو کانپیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا سب کا جتنا جتنا حصہ ہے اس کے مطابق سب یا اپنی کانس جو ہے وہ بیئر کریں اگر نہیں کرنی تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اس کے الیکشن میں جانے کا یا اس کی پاپولیریٹی کا یہ وہی ایک عباش تولہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے جس کو اس نے کرونا فنڈز کے اوپر جو ہے وہ پالا ہے ساڑھے تین پونے چار سال یہ وہی لوگ ہیں جن کو لے کے جو ہے یہ پھر رہا ہے ہلکوں کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی سٹیبل ہے اور ہمیں پورا یقین اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی پنجاب میں جو ہے وہ کلین سویپ کریں گے ہمیں پھر رہا ہے